اسلام علیکم دوستو میں ہوں سویل خان حاضر ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اچھا جی ہم نے سن رکھا تھا کہ یہاں پہ چوبیس گھنٹے کام ہو رہا ہے تو ہم نے کہا چلیں جی آج ہم بھی ایک موسی نکوی لائٹ بن کے ایک چھاپا مارتے ہیں تو ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں جمعہ کی رات کو یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام دیکھنے کے لیے تو ویڈیو سارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرنی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ویڈیو کو جتنا زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں زیادہ سے زیادہ دیکھنے کی نے ایک سپیسیفک ریزن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں چلیں میں آج آپ کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں تو اس میں آپ جتنی دیر ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں یوٹیوب ہمیں اس کے مطابق پیمٹ کرتا ہے مثال کے طور پر اگر ہماری آٹھ منٹ کی ویڈیو ہے تو آپ اسے اگر دو سے تیم منٹ دیکھیں گے تو وہ یوٹیوب اس ویڈیو پہ اگر دس ہزار ویوز آئیں گے تب جا کے یوٹیوب ہمیں ایک ڈالر دے گا اور اگر یہی ویڈیو آٹھ منٹ کی آپ اسے تقریباً آٹھ منٹ ہی دیکھیں گے تو وہ یوٹیوب جو ہے اس پہ ہمیں ایک ہزار ویوز پہ ایک ڈالر تو اس سے جو ہے جو ہماری ایک مین ایم ہوتا ہے آمدن کا وہ بھی فلفل ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کا تھوڑا سا ٹائم یقینیں لگتا ہے ہمیں بھی اندازہ ہے کہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے تو آپ سے کوشش ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری کی ساری دیکھیں لیکن جتنی زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی آپ کا شکریہ ہوگا اچھا جی منتو ترلوں کے بعد اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اچھا جی آج کی ویڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسمنٹ میں کام سٹارٹ ہو گیا اور بیسمنٹ میں کام کس چیز کا سٹارٹ ہوئے وہ سٹارٹ ہوئے جی کنکریٹ وغیرہ کا یہ یہاں پہ پہلے سٹیل انفورسمنٹ کا کام تقریبا مکمل ہونے کے قریب ہے اور اس کے علاوہ آپ بھی جیسے سٹیل انفورسمنٹ کا کام کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد یہاں پہ کنکریٹ وغیرہ ڈلنا شروع ہو جائے گی بہت سارے لوگ کومنٹ سیکشن میں کہہ رہے ہیں کہ کام بہت سلو ہو رہا ہے کام بہت سلو ہو رہا ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ انجینئرنگ پوائنٹ آف یو سے دیکھیں یہ کنسٹرکشن کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو جو کنسٹرکشن میں بیسمنٹ کا کام ہوتا ہے بیسمنٹ لفظ ہی بیس ہے کہ جو اس کی بیس یعنی بنیاد ہے وہ سب سے زیادہ ٹائم لیتی ہے جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنا ہی وہ بیلڈنگ مضبوط ہوگی تو اس وجہ سے اس میں اگلے جو کمپنی ہوتی ہے کنسٹرکشن کمپنی ہوتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا اچھا اس کو بیسمنٹ کو ہم بنائیں اتن ہی وہ بیلڈنگ پائیدار ہوگی ٹھیک ہوگی جی تو اس وجہ سے اب یہاں پہ کوالیٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر جا رہا ایک بہت پروفیشنل ادارہ ہے اس کے بعد پی سی بھی ہے اس کے علاوہ تھرڈ پارٹیز یا تھرڈ کمپنیز بھی آتی ہیں جو کہ اس کا آڈٹ وغیرہ کرتی ہیں کہ کیا جی یہ جو کام چل رہا ہے وہ اکارڈنگ ٹو سٹینڈرز چل رہا ہے نہیں یا نہیں چل رہا ٹھیک ہوگی جی اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم آپ کو پتا ہے کہ آپ کو رات کے ٹائم آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم دیکھیں یا جو دن کے وقت کام ہوتا ہے وہ اسی سپیڈ سے رات کے وقت ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ بھئی رات کے وقت صرف جو جیسے ہوتا ہے نا ڈنگ ٹپاؤ کہ بس آپ ٹوٹل اپنی ڈیوٹی وغیرہ پوری کریں تو جو میں نے آج کی ویڈیو میں دیکھا ہے وہ ایسا بالکل سین نہیں ہے رات کے وقت بھی اتنی محنت سے اتنی جفاکشی سے کام جاری ہے جتنا کہ دن کے وقت ہوتا ہے اور یہ تین شفٹوں میں کام ہو رہا ہے آٹھ گھنٹی کی شفٹ ہوتی ہے تو پہلی شفٹ صبح ارلی مورننگ سے ان کی چلتی ہے دو تین بجے دوسری شفٹ چلتی ہے دو تین سے رات دس بجے تک اور تیسری شفٹ ہوتی ہے وہ دس بجے سے آن ورڈ چلتی ہے ٹھیک ہوگی جی اس کے علاوہ یہاں پہ بہت زیادہ ہیوی مشینری مزید لائی گئی ہے ایک دو مشینیں جو میں نے آج اس میں اپڈیٹ دیکھی ہیں وہ کنکریٹ مکچر جو ہے اس کو وہاں سے اٹھا کے کنکریٹ کو کنکریٹ مکچر سے بیسمنٹ میں لے کے جانے کے لیے ایک انہوں نے مشین لے کے آئے ہیں جس کی مدد سے وہ کنکریٹ کو یہاں پہ بھرا جا رہا ہے بیسورگ میں اچھا ساتھ ساتھ آپ یہ وارٹر ٹائنگ والا ایریہ بھی دیکھ لیں یہ بھی ایریہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب برشیں وغیر ہوتی ہیں تو ہماری سیڈیز میں پانی بہت جلدی کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ڈرین کرنے کا اس کو سکھانے کا جو عمل ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اکثر آپ نے دیکھا ہو کہ پاکستانی سیڈیز میں تھوڑی سی بارش ہو جائیں تو سارے دن کا جو کھیل ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگلے دن پر شفٹ ہو جاتا ہے تو جب یہ ڈرینیج کا یا وارٹر کو سٹور کرنے کا ہمارے پاس انتظام ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر بارش خدا نوحہ سے زیادہ ہوگی تو اس کا پانی جلد جلد نکال لیا جائے گا اور جو کہ ادھر یہاں پہ جو یہ اتنا بڑا وہ ٹینک پنا رہے ہیں پانی سٹور کرنے کے لئے ہیں انڈر گراؤنڈ تو کیا ہوگا کہ جب پانی ادھر آئے گا تو اس کے بعد جو گراؤنڈ ہے وہ جلد خوشک ہوگا تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو یہاں پہ اپگریڈیشن کا کام چل رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک ٹائم میں ایک جگہ پہ کام ہو رہتا ہے ایک ٹائم میں مختلف جگہوں پہ مختلف جو ٹیمز ہوتی ہیں جو یہاں کی لیبر ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے ایک کلپ میں جو پاویلین کی بیسمنٹ ہے وہاں پہ کام جاری ہے اور اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اسی وقت اتنی ہی جفاکشی سے اتنی ہی محنت سے جو وہ انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینک ہے وہاں پہ بھی کام جاری ہے جو چیز ہمیں دکھاتی ہے جو پی سی بی ہے ایف ڈیو ہے نیس پاک ہے یہ سارے مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم اس پروجیکٹ کو ٹائم لی ڈیلیور کر سکیں تو ہم سب بھی اس امید کے ساتھ ہیں کہ یہ پروجیکٹ جلد جلد مکمل ہو اور پاکستان ایک اچھے اور خوبصورت سٹیڈیمز میں ان میچز کو ہوسٹ کر سکیں اس کے علاوہ ہم آپ کے لئے جلد فیصلہ بات کر کے سٹیڈیم کی اپریٹ لے کے آئیں گے جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ فیصلہ بات کر کے سٹیڈیم میں پی سی بی جو ہے وہ چیمپینز کپ ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں یہ چیمپینز کپ جو ہے وہ ون ڈے فورمیٹ کے مطابق کھیلے جائے گا اور جیسے کہ ابھی پاکستان کی انگلینڈ کے ساتھ ٹیسٹ میچز ہیں تو اس کے علاوہ جو پاکستان کا سکیجول ہے وہ کافی فری ہے تو امید ہے کہ ہمیں اس میں قومی ٹیم کے میں کھیلنے والے کرکٹرز بھی نظر آئیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں میرے دروسے آپ کو خدا حافظ